جی ابھی ہم بالکل ساحلی علاقے پر ہیں سن کے اور جہاں سے لوگوں کو یہاں سے شفٹ کیا گیا ہے وہ لوگ جن کے گھر بالکل ساحل کے اوپر تھے جو رینجرز نے ریلیف کیمپس بنائے ہیں مختلف سکولز کے اندر مختلف جگو پر وہاں پر انہیں ٹرانسفارم کیا گیا ہے وہاں پر انہیں میڈیکیشن دی جاری ہے ابھی ہم سندھ رینجرز کے ساتھ ہی ہیں ہمارے ساتھ سندھ رینجرز سے موجود ہے اچھا سر بتائیے گا کہ یہ کون سا ایریا ہے کون سا علاقہ ہے گاؤں کا نام کیا ہے یہ ابھی ہجام گھوٹ ہے جو کہ نریڈی ڈھنڈ کے بلکل ساحل سمدر الوڈ پر ہم جا رہے ہیں ہمارا یہاں پر سمال زیرو ایک پوائنٹ ہے اور یہ پورا دو سو سے تین سو گھر ہیں ہجام گھوٹ کے بلکل یہاں سے نریڈی ڈھنڈ ہے الوڈ ہے اور یہ یہاں سے سمدر سٹارٹ ہوتا ہے بیسی کے لئے تو یہ پانی ٹچ ہو کے ان کے گھروں میں آگئے تو یہاں سے ان لوگوں کو ہم نے ایکویٹ کیا ہے اور پیچھے تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر جو سیف جگہ پر انکوم لے کے لئے یہ ملاہا قوم ہیں یہ سارے کے ساری مچھیرے ہیں مچھیرے ہیں ہاں لیکن یہاں مین تھروٹل ہے اس ایریا میں تو یہ پچیس سے تیس گاؤں ہیں یہ اس سے ریلیٹر ہیں یہ جرنل ایریا یہ جو کہلاتا ہے ہجام گھوٹ ہے شیخانی گھڑی ہے یہ دو دو سومروں کا علاقہ ہے بیڈ می کا علاقہ ہے اور یہ بھگڑا میمن ہے یہاں کے تقریباً پچیس سے تیس ہزار یہ لوگ بنتے ہیں نفوس پر مشتملہ یہ چھوٹے گاؤں ہیں جن کے میں نے نام بتایا تو یہاں سے ان لوگوں کو ہم لے کے گئے ہیں اور وہاں پر جو کیمپ ابھی آپ دیکھے ہیں وہاں پر ان کو فیصلی ریڈ کیا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ سیف ہوں گے اور یہ بلکل ہم ایج پہ آئے ہوئے یہاں کے سمندر کے کنارے میں صحیح ہے کس طرح کے سر چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں دیکھیں بیسکل تو یہاں ایک تو مواشیت اور دوسرا اس وقت جو ہے نا ہے یہ پانی کے جو ہائی ٹائیڈ ہے سمندر کی تو یہ آپ اس کے ساتھ لڑن نہیں سکتے موسم کے ساتھ تو یہ اس کا بہیویر جو سمندر کا ہے یہ اپنے حساب سے ہائی ٹائیڈ کے حساب سے ہی آتا ہے اور یہ گاہے بہ گاہے ہر دو سال تین سال بعد اس کی تیز ہوایں ہیں تیز بارشے ہیں اب یہ پانی جس پر آپ جائے سلشی ہو جاتا ہے چلنے کے لیے کابل نہیں رہتا جی فور بے فو گاڑی کے علاوہ فور بے ٹو گاڑی پہ نہیں آ سکتے جی تو اس کے لیے ڈیریکشن اور دوسرا ہر جگہ سے کراس کر کے آگے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکل ایسے یہ تینکیو سر بہت شکریہ آپ اور سٹیبلائزر ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کیمری کی مومنٹ سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح جو ہے وہ راستہ ہے کس طرح کی حراب راستہ ہے اور صرف فور بے فور گاڑی ہی آ سکتی ہے اپریشیئٹ ٹو آرم فورسز بالحصوص سندھ رینجرز کے جو اس وقت رات کے تقریباً جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گیارہ بجے ہوئے ہیں دن اور رات کو نہیں دیکھا جا رہا اور یہی کوشش ہے جو آداروں کی رینجرز کی کہ لوگوں کو بائی فاضد شفٹ کیا جا سکے اور ابھی آگے ہم جائیں گے اور وہ بھی آپ کو بلکل سی کا جو بیو ہے وہ بھی دکھائیں گے لیکن یہ بلکل ہم آپ کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں جس کے حوالے سے جو کہ سب سے زیادہ موسٹ افیکٹیڈ ایلیا ہدا ناستہ ہو سکتا تھا اگر توفان وغیرہ آتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں بدین کے اس مقام پر جو کہ بلکل بدین کا ساحلی کنارہ ہے اور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر سمندری توفان ادان آستہ آتا ہے تو وہ کراچی بدین اور جنجین علاقوں کو وہ ٹچ کر رہے ہیں ان میں جو سب سے پہلا کنارہ آ رہا ہے وہ بدین کا یہ مقام ہے اور ہم شکریہ دا کرتے ہیں سندھ رینجرز کا جو ہمیں اس مقام پر لے کر آئی اور یہاں پر سندھ رینجرز کے آفیسر بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ آپ دیکھیں گے یہ سامنے یہ جو آپ کو وارٹر نظر آ رہا ہے وارٹر کا جو لیول ہے پانی کا وہ بھی بڑھ رہے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں سر بتائیے گا کہ یہاں پر جو لوگ آباد تھے ان کو کیا منتقل کر دیا گیا بائی فادت کتنے لوگ تھے کتنی فیملیز تھیں کیا چیلنجز آپ کو درپیش آئے بہت لوگ کوپریٹیو تھے ان کو آج کی سینیاریو کا جو ڈیل پھوڑا تھریٹ اس کے لیے ڈیر اویل اویر تو اس کے اوپر ان کو کوپریٹ کیا اور ان کو تقریباً تین سو سے چار سو اس علاقے کے لوگ تھے یہ بگڑا میمن کا علاقہ ہے بیسیکلی ہجام گوٹ ہے یہ جنرل آپ زیرو پوائنٹ کی طرف ہے سائل سمندر کے لازم تو ان لوگوں کو جو ہم نے اس آلریڈی ان کو نیٹ کے تھرو بھی ان چیزوں کو معلومات تھی تو اس کے اوپر الحمدللہ ان کو ہم نے سیف جگہ پر منتقل کر دیا ہے اور امید ہے کہ الحمدللہ اس کے بعد اگر کوئی ایسا جانی ناقصان نہیں ہوگا اچھا ہم نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں پر آباد ہیں وہ بلحصوص ماہیگیر ہیں یا ان کے در تو ٹی وی بھی نہیں ہوگا شہر والے لوگ زیادہ آگاہ ہیں توفان کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہیں ان کو اس اہمیت کا یا اس حطرے کا اندازہ نہیں ہوگا تو آپ نے انہیں بتایا ان کو کیسے معلوم ہوگا اس طرح توفان آرہے ہیں ان کو یہاں سے شفٹ ہو جانا چاہیے نہیں الحمدللہ یہ ہمارے سے ان کنٹیکٹ پہ ہوتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو مائک کے سریعے مختلف لوگوں کے دن کے گوڑیرے جو لوکل نوٹیبلز تھے ان کو ہم نے اعتماد میں لیا اور ان کو یہ بتایا اور ان کے خبریں جو ہمارے پر نٹکتی ہیں ان پر تا اور ان کے لوکل لوگ جو لوکل زبان ہوتی ہیں ان کے طرح ہم نے ان کو بتایا اور جب ان کو ریالائز ہوا تو دن دے اسیپٹیڈ اور دے گوڑیرے جو شکریہ جی اس وقت ایکسکوسیبلی آپ کو یہ دکھا رہے تھے ویڈیو اینڈ بلو سوس اس مقام پر ہم اس لیے آئے تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی گورنٹ اینڈ بلو سوس سندرینجر جو ہے وہ بہت پیش پیش ہے اور ہم تھینکیو بھی ادا کرتے ہیں سندرینجرز کا وہ ہمیں یہاں پر لے کر آئے اور ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے کہ جیسے کہ آپ نے ہمارے دوسرے پروگرام میں بھی دیکھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر لوگ جومپنیوں کے اندر رہ رہے تھے اور ان لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کر کے تقریباً پچھتی سکولز جو ہے جو کہ ریلیف سینٹرز بنائے گئے ہیں جو زیادہ تر سکولز کے اندر ہے وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے اپنی سے لے کر میڈیکیشن سے لے کر ہر چیز بھی فرام کی جاری ہے اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ سمندری توفان جو ہے اسے پاکستان محفوظ رہے گا اپنے میز بان زہی منچہ کو یاد دیجئے اللہ حافظ